کیوں ہر دوسرے گھر سے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں لڑائی کی آوازیں آتی ہیں اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو ایک خاموش جنگ ہوتی ہے کہ بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے اور کسی کو گھر میں ویسا سکون ویسی آنکھوں کی تھنڈک نہیں ملتی جیسی تھنڈک اللہ نے ہمارے لیے بنا دی ہے اور ہمارے لیے رکھی ہے لیکن ہم اسے وہ مانگتے ہی نہیں ہیں گھر کو ہمیشہ سے ایک سکون کی جگہ سے تشبیح دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے کہ لوگوں کو گھروں میں سکون نہیں ملتا سارا دن کام پر آفس میں گلی کے نکڑ پر دوستوں کے ساتھ ہسی مزاق ہوتا ہے موڑ اچھا رہتا ہے لیکن یہاں گھر میں داخل ہوئے کہ موڑ پر بارہ بچ گئے نہ بچوں سے ٹھیک طرح سے بات کی نہ بیوی سے بچوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے کہ وہ دوستوں میں خوش ہیں ادھر ادھر گھوننے میں تو خوش ہیں لیکن لیکن گھر پر زیادہ وقت گزارنا پڑ جائے تو تنگ پڑ جاتے ہیں کتنے گھر ہیں جہاں روز لڑائیاں ہوتی ہیں لوگ ڈپریشن میں ہیں کہ گھر جانے کا دل نہیں کرتا گھر جاؤں گا بیوی لڑائی کرے گی پھر بچے دماغ خراب کریں گے پھر کوئی نیا ڈراما ہوگا بچے باگی ہو گئے ہیں کابو میں نہیں آتے ٹینشن بنے ہوئے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے گھر ہمارے بیوی اور بچے آنکھوں کی تھنڈک نہیں ہیں کیونکہ کبھی ہم نے خود اللہ کے بتائے گئے الفاظ میں اپنے بیوی بچوں کو اپنی آنکھوں کی تھنڈک بنانا اللہ سے مانگا ہی نہیں ہے اور آنکھوں کی تھنڈک کیا ہوتی ہے؟ محترم سامین کاش ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے تو ہمیں پتا ہوتا کہ اللہ نے اپنی کیسی حکمت سے بھرپور دعائیں خود ہمیں سکھائی ہیں کہ مجھ سے یہ مانگو سورة الفرقان کی آیت نمبر چوہتر کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رحمان کے بندے اسے ایک دعا کرتے ہیں وہ دعا کیا ہے؟ ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت اعیون وجعلنا للمتقین اماما کہ اللہ مجھے اپنے ازواج سے یعنی اپنے لائف پارٹنر سے اور اپنے بچوں سے آنکھوں کی تھندک اتا فرما اور ہمیں متقین کا پیشواہ بنا یعنی اچھے لوگوں کو لیڈ کرنے والا بنا اب آپ نے یہ جو لفظ پڑھا ہے کہ آنکھوں کی تھندک تو آپ نے یقیناً اردو کا محاورہ ذہن میں رکھا ہوگا عربی میں بھی اردو کی طرح یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے آنکھوں کی تھندک لیکن عربی میں اس کے معنی کتنے خوبصورت ہیں یہ آپ کو آج اس ویڈیو میں پتا چل جائے گا عربی میں اس کا استعمال تھوڑا مختلف ہے عربی میں یہ کیسے موقعوں پر بولا جاتا ہے عربی میں یہ محاورہ کسی ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو غصے یا اداسی یا ڈپریشن میں ہو اور اس کا غصہ اس وقت تک اترے ہی نہ جب تک وہ بدلہ نہ لے لیں تو ایسے موقعوں پر عربی میں محاورتاں کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں گرم ہیں اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس کی آنکھیں تھنڈی نہیں ہوں گی عربی کے ایک شیر میں یہ محاورہ کچھ اس طرح آتا ہے کہ میرے قبیلے کی آنکھیں اس وقت تک تھنڈی نہیں ہوں گی جب تک میں فلاں شخص کے قتل کا بدلہ نہ لے لوں آنکھوں کی گرمی آنکھوں کے تھنڈے ہونے کا متعزاد ہے عربی زبان میں ایک بد دعا ہے کہ اس خان اللہ عینک یعنی اللہ تمہاری آنکھیں گرم کرے تم غم کے آنسو بہاؤ زندگی بھر روتے رہو اداس رہو اسی طرح عربی میں ایک دعا ہے قرر اللہ عینک یعنی اللہ تمہاری آنکھیں تھنڈی رکھے اس محاورے اس دعا کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں خوشی دے اور تم خوشی کے آنسو بہاؤ تو اس کا مطلب ہوا کہ آنکھوں کی گرمی سے مراد اداسی اور آنکھوں کی تھنڈک سے مراد خوشی ہے اب یہ جو دعا ہے صورت الفرقان کی جو دعا ہے اس دعا کا اصل مزا تب آتا ہے جب آپ یہ سمجھیں کہ حقیقتاً اس دعا میں اللہ سے یہ مانگا جاتا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر والوں اپنے بیوی بچوں اپنے لائف پارٹنر سے اتنی خوشی دے کہ میں خوشی کے آنسو رو پڑوں ایک یہ کہ اس کا مطلب ہے اللہ میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے اداسی سے دور رکھے دوسرا یہ کہ ان سے مجھے اتنی خوشی دے کہ خوشی کے آنسو رو پڑوں اب تیسرے مطلب پر آ جائیں آپ کو معلوم ہے کہ جب قرآن پاک نازل ہوا تو جن لوگوں کے درمیان نازل ہوا وہ عرب کے لوگ تھے اور سہراؤں میں رہتے تھے سہراؤں میں سفر کے دوران مٹی کے توفان آتے ہیں تو مٹی تیزی سے اڑتی ہے اس سے بچنے کے لیے وہ اپنے چہروں پر ایک رمال باندھ لیا کرتے تھے اور اپنے پورے چہرے کو ڈھک لیا کرتے تھے لیکن آنکھیں پھر بھی کھولی رہتی تھیں کیونکہ راستہ دیکھنا ہوتا تھا اب جب مٹی کا توفان آتا تھا تو وہی ریت جا کر آنکھوں میں لگتی تھی اور ریت آنکھوں میں چلی جائے تو کتنی جلن کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہوگا ایسے موقع پر جب کوئی شخص آس پاس کسی پناہ میں جا کر ذرا اپنی آنکھوں کو سکون دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری آنکھیں تھنڈی ہوئی ہیں یعنی میری آنکھوں کو کچھ سکون ملا ہے سو یوں عربی کے یہ محاورے استعمال ہوتے تھے اور اب بھی ہوتے ہیں اب آپ اس آیت پر آ جائیں تو سبحان اللہ آپ نے کبھی اس دعا کی خوبصورتی کو ایسے محسوس نہیں کیا ہوگا جیسے آپ اب کریں گے اللہ سے اس دعا میں مانگا جاتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اولاد سے اپنے لائف پارٹنر سے آنکھوں کی تھنڈک دے یعنی یہ کہ یا اللہ اگر باہر کی ساری دنیا مجھے بے سکون کرنے والی ہو اگر باہر سارا ماحول میرے لئے سہران میں آنکھوں میں جاتی مٹی کی طرح تکلیف دے ہو تو یا اللہ میری گھر میرے گھر والوں کو ایسی جگہ بنا دے جہاں آ کر میں پناہ پا جاؤں جہاں آ کر میری آنکھیں تھنڈی ہوں یا اللہ جب میں اپنے بچوں کو اپنے لائف پارٹنر کو دیکھوں تو ایسے لگے جیسے ایک پناہ میں آ گیا ہوں جیسے سب مسئلے حل ہو گئے ہیں تو کیا ہم نے کبھی اس دعا کے اس مطلب کو یوں سمجھتے ہوئے اللہ سے مانگا ہے کہ وہ ہمارے گھر والوں ہمارے بچوں ہماری ازواج میں ہمیں ایسی خوشیاں ایسا سکون دے شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہر دوسرا گھر پریشان ہے ہر دوسرے گھر سے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں لڑائی کی آوازیں آتی ہیں اور اگر ایسا نابی ہو تو ایک خاموش جنگ ہوتی ہے کہ بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے اور کسی کو گھر میں ویسا سکون ویسی آنکھوں کی تھنڈک نہیں ملتی جیسی تھنڈک اللہ نے ہمارے لیے بنا دی ہے اور ہمارے لیے رکھی ہے لیکن ہم اسے وہ مانگتے ہی نہیں ہیں تو آج ہی سے اپنی دعاوں میں صورت الفرقان کی اس دعا کو شامل کر لیجئے جو آیت نمبر چوہتر میں ہے اور ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگئے کہ یا اللہ ہمارے بچوں ہماری لائف پارٹنرز کو ہمارے لیے آنکھوں کی تھنڈک بنا انہیں دیکھیں تو سکون آ جائے انہیں دیکھیں تو دل خوش ہو جائے انہیں دیکھیں تو ہر غم ہر مسئلہ بھول جائے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر والوں کے درمیان اتنا سکھ اتنی خوشی دے کہ آپ شکر گزاری سے خوشی کی آنسو رو پڑے اللہ آپ کے گھر والوں کی طرف سیاد کی آنکھوں کو تھنڈا رکھیں آپ کے گھر والوں کی طرف سیاد کی آنکھوں کو تھنڈا رکھیں آمین موسیقی 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 موسیقی